سورہ بقرہ میں ارشاد اغدسِ الٰہی ہے وَلِكُلْ اِنْ وِجْحَتُنْ هُوَ مُوَلِّيهَا ہر انسان کے لئے ایک روخِ حیات متعین ہے ہُوَ مُوَلِّيهَا جس پر وہ چل رہا ہے یعنی ہر انسان کی زندگی کا کوئی ڈائریکشن ہوتا ہے اس پر وہ رواں دوا ہوتا ہے فَسْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ تو پھر خیرات کی طرف جلدی کرو یہ جو ہے نا کہ ہر انسان کا ایک روخِ حیات متعین ہے یہ بہت ضروری ہے کبھی ہوتا ہے کہ انسان کسی معاصیت کی وجہ سے یا خواہشاتِ نفسانی کی وجہ سے کہیں کسی راستے میں بھٹک گیا لیکن اگر مجموعی طور پر اس کا روخِ حیات متعین ہے کہ اس نے جانا کہا ہے تو اپنے وہ ٹریک کو سنبھال کے رکھتا ہے چلتا رہتا ہے اس طرح یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے یہ پورا جو سفرِ زیارت ہے نا وہ کاش ہمارا روخِ حیات متعین کر سکے کہ ہم جو چل کر آ رہے ہیں نجف سے کربلا اور جو چل کر نہیں بھی آ رہے ہیں وہ بھی ظاہر ہیں مجھ سے بعض ظاہرین نے کہا کہ مولانا اس پر بھی بات کیجئے گا کہ جو چل کر کسی بھی وجہ سے نہ آ سکے ان کی زیارت کوئی کم تو نہیں ہو گئی تو نہیں آپ فکر نہ کریں کبھی کبھار جو اصل زیارت ہے جو اصل عمل ہے اس سے بھی زیادہ ہم مثلاً مشریف پر توجہ دیتے ہیں سواب تو ہے لیکن ہم نے نجف میں بھی اس بات کو عرص کیا تھا کہ جب مشریف کر رہے ہوں تو ایسا نہ ہو کہ اسی میں آپ اپنے آپ کو اتنا زیادہ تھکا چکے ہوں کہ اگلے تین چار دن زیارت ہی پہ نہ جا سکے یہ ہوتا ہے بعض مرتبہ تو اصل جو عمل ہے وہ زیارت کا ہے مشریف کے تعلق براہرہ سربعین کی زیارت سے نہیں ہے یہ تو ایک معاملہ اس وقت بن گیا کہ چونکہ مواقب لگے ہوتے ہیں اور ظاہرین کی خدمت ہو رہی ہوتی ہے ورنہ مشریف تو کبھی بھی امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر کوئی بھی پیدل چل کے جائے تو وہ جب اس نیت سے جا رہا ہے تو آپ جب اپنے ہوتیل سے بھی نکل کر پیدل چل کر امام حسین علیہ السلام کی حرب میں جاتے تو جتنے قدم اٹھا رہے ہوتے ہیں تو اتنے قدم پر سواب مل رہا ہوتا ہے انشاءاللہ سب آپ کی اصل توجہ رہے زیارت پر انشاءاللہ کہ میں آیا ہوں یہاں اپنے آپ کو جوڑنے کے لئے امام حسین علیہ السلام سے دیکھیں اربعین کی جو ووک ہے مشریف کی وجہ سے اس کے لئے ایک خاص احتمام تو ہے دنیا بھر میں اس پر ڈسکشن ہے اور یہ ہے الحمدللہ امام حسین علیہ السلام کا در ہی ایسا ہے لیکن جو آشور کی زیارت کی فضیلت ہے اور عرفہ کی زیارت کی فضیلت ہے روایات میں وہ سب سے جدا ہے شیخ عباس کمی نے بظاہر اس کو اس طرح سے منشن کیا کہ جو آشور کی زیارت ہے شب عاشور اور روز عاشور جو قبر امام حسین علیہ السلام کے پاس گزارے وہ ایسا کہ جیسے خود اپنے خون میں گلتا ہوں اب عبداللہ حسین کے لئے اب یہ جو فضیلت ہے یہ کسی اور زیارت کے لئے نہیں ہے عاشور کی زیارت کے لئے اور عرفہ کی زیارت وہ آپ یہاں عراقیوں میں سے کسی سے بات کریں پوچھیں ویسے تو عرفہ کی زیارت کے لئے روایات اتنی جاتا ہے لیکن یہ عراقی ان کا کہنا اور ماننا یہ ہے کہ عرفہ کی زیارت تو نصیبی اسے ہوتی ہے جو صحیح النصب ہو عرفہ کی زیارت جب کسی کو نصیب ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحیح النصب ہے یہ ان کے ہاں اسٹیبلش فیکٹ ہے تو پھر عرفہ کی زیارت کے لئے اللہ تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام کے لئے خاص مقام رکھا ہے ان کے ظاہرین کے اب امام حسین علیہ السلام کی زیارت خود زیارت کے لئے جو ٹریسس ہیں اس کے اس کی جو روٹس ہیں وہ آپ کو قرآن میں بلیں گی کوئی پوچھے آپ سے کہ کیوں سلام کرتے ہیں امام حسین اس کا کیا جواب ہے آپ کے بس قرآن نہیں تو آپ سورہ مریم کی آیت کو ملاحظہ فرمائیے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا مجھ پر سلام ہو حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں اس دن جس دن میری ولادت ہوئی اس دن جن مجھے موت آئے گی اور اس دن جب میں دوبارہ مبعوس ہوں گا اللہ کے پاس تین جن سلام ہو مجھ پر پتا چلا کہ حجت خدا جب دنیا میں تشریف لائے اس دن بھی اس پر سلام ہے جب دنیا سے تشریف لے جائیں اس دن بھی ان پر سلام ہے جب تیامت میں آئیں گے اس دن بھی ان پر سلام ہے اس لئے کہ جب وہ دنیا میں آتے ہیں تو ان کے دنیا میں آنے سے انسانیت کو ہدایت ملتی ہے ان کی شہادت سے لوگوں کو رہنمائی ملتی ہے راستہ ملتا ہے یوں کہیں سکوں کہ شریعت کا راستہ ملتا ہے تو ان کے آنے سے دنیا کو شریعت ملتی ہے ان کے جانے سے دنیا کو ہدایت ملتی ہے اور ان کے قیامت میں آنے سے دنیا کو شفاعت ملے گا اس لیے جب وہ دنیا میں تشریف لیں اس دن بھی ان پر سلام جب دنیا سے تشریف لے دیں اس دن بھی سلام اور جب قیامت مائیں گے اس دن بھی ان پر سلام یہ خالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے نہیں حضرت یحیٰ کے لئے بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں یہ فرمایا کہ وَسَلَامُنْ عَلَيْهِ اور یحیاء پر سلام ہو اس دن جس دن ان کی ولادت ہو وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَ سُحَيَّ اور میں نے اس جملہ آپ کے خدمت میں اس لئے پیش کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں بھی یہی جملہ ہے ایک زیارت امام حسین علیہ السلام کی جو کہ میرا موضوع یہ نا کہ ہم زیارت امام حسین علیہ السلام سے دیکھیں ان کا تعرف کیونکہ امام حسین علیہ السلام کا بہترین تاروخ زیارت ہی سے پوسبل ہے اس لئے کہ زیارت ہے شناس نامہ کسی بھی امام کا اس میں تفصیل ہے اب امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں جو امام حسین کے لئے معصومین علیہ السلام نے بیال فرمایا السلام علیہ کی آبا عبداللہ ایک راویہ حسین ابن عطیہ انہوں نے صادق علیہ محمد سے پوچھا کہ جب میں جاؤں آپ کے جد حسین کی زیارت پر تو کیا ثواب ہے اور کیا پڑھوں تو امام نے لطیف تعبیر استعمال فرمائی فرمایا کہ حجت و عمرہ و عمرہ و حج یعنی حج اور عمرے کا ثواب اور عمرے اور حج کا ثواب یعنی شاید اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ پیدر پہ حج اور عمرہ حج اور عمرہ عمرہ اور حج حج اور عمرہ عمرہ و حج اس کا ثواب ملتا رہے گا جب تم آؤگے امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر ایک روایت ہے کہ کسی نے آکھ پوچھا صادقہ علیہ محمد سے کہ میں نے مولا انیس حج کر لی ہے امام نے کہا کہ بیسوا بھی کر کے آجا حج تاکہ ایک زیارت کے برابر ہو جائے حسین کے حج یہ بہت واضح ہے کہ جس پر حج واجب ہے جس پر حج واجب ہے وہ واجب حج وہ تو اس نے کرنا ہے جب واجب ہو جائے اس پر اس کا کوئی اور بدل نہیں لیکن یہاں پر ایک تو مستحب حج مراتے ہیں اور دوسرا کہ جب امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر حسین علیہ السلام آتا ہے تو حقیقت حج سے جوڑتا ہے حقیقت قبلہ اور حقیقت کعبہ سے جوڑتا ہے انسان تو اس خاطر ہے کہ امام نے فرمایا کہ جاؤ اور ایک اور حج کر کے آؤ تاکہ ایک حسین کی زیارت کے ثواب کے برابر ہو جائے تو اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے کم از کم اگر ایک حج کر لیا تو امام کی زیارت کے ثواب کے برابر تو ہو جائے گا تو امام نے کہا کہ زیارت کے ثواب کے برابر تو چلو بیس حج ہو جائیں گے لیکن اگر ہماری شفاعت چاہتے ہو تو آؤ زیارت پر یعنی پھر یہ کہ جو بیس حج ہیں وہ ایک زیارت کے برابر ہیں فرض کیجئے کہیں پر آیا سو حج کہیں پر آیا ہزار حج لیکن اگر شفاعت چاہیے تو ایسا نہیں کہ زیارت اور کتنا کچھ اس کے مقابل میں تو دونوں بیلنس ہو جائیں نہیں شفاعت چاہیے تو تو پھر صرف زیارت ہے یعنی زیارت اس کے ایک الگ سے ایسا مقام اور اللہ سبحانہ وتعالی نے احتمام رکھا ہے کہ جو زیارت پر آئے وہ خاص الخاص شفاعت کا حق دار ہے اب جب آپ زیارت پر آئے تو امام نے کہا کہ یہ کہو السلام علیکہ بابدلہ السلام علیکہ یوم ولدت و یوم تموت و یوم تبع سحیہ اے حسین آپ پر سلام ہو جس دن آپ کی ولادت ہوئی بالکل یہ آیت قرآن کی اس دن آپ پر سلام ہو جس دن آپ کی ولادت ہوئی جس دن آپ کی شہادت اور جس دن آپ دوبارہ آئیں گے میدانِ محشر میں آپ پر سلام ہو اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے ہمارے بعض بھائی وہ تھوڑا سا ہچکٹ آتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے لیے کہ لفظِ ولادت استعمال کریں یا نہ کریں جو کہ ان کے ذہن میں تصور ہوتا ہے کہ ہم ولادت کا اس لفظ استعمال کریں تو کوئی تنتیز تو نہیں ہو رہی لیکن خود زیارت میں امام حسین کے لئے ولادت کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ آپ پر سلام ہو جس دن آپ کی ولادت ہوئی تو آپ جب ولادت امام حسین کہتے ہیں تین شابان کو یا ولادتِ جشنِ مولود کا مطلب یہ ہوتا ہے جشنِ مولودِ کعوہ تیرہ رجہ مولود ولادت ہی سے تو ولادت کا لفظ استعمال کرنے میں آپ نے کونسپ ٹھیک رکھیں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس ولادت کو آپ عام ولادت سے مقایسہ نہیں کیجئے گا یہ بات ذہن میں رکھیے گا اس لیے کہ جب عام ولادت ہو تو والدہ بھی نجس ہو جاتی ہیں اولاد کو بھی غسلِ ولادت چاہیے اور وہ جو مقام ہے وہ بھی تاہر نہیں رہتا لیکن جب اہل البعیت علیہ السلام کیا ولادت ہو اب مجھے کوئی ایک ضعیف روایت بھی بتلائیے کہ کہیں یہ لکھا ہو کہ علی کی ولادت کے بعد کعبے کو دھویا گیا کچھ کہنا چاہ رہا ہوں تو والدہ بھی پاک مولود بھی پاک جائے ولادت بھی پاک اس لیے کہ امام حسن علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو اس وقت حضور نے فرمایا کہ حسن کو میری گود میں دینا حسن اور حسین ایک ہی نور ہیں کہا حسن کو میری گود میں دینا تو حضرت ام فضل وہ تھوڑا سا گھبرانے لگیں اور انہیں کہا کہ ابھی تو میں نے غسلِ ولادت ہی نہیں دیا تو حضور نے غزبناک ہو کر کہا کہ اے ام فضل تم اسے کیا پاک کروگی ام ایمن سے کہا تم اسے کیا پاک کروگی جیسے اللہ نے دنیا کو پاک کرنے کے لئے بھیجا ہوئی تو لفظ وہی ایک ملکہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہمارے سرزمین پاکستان کے خطیب گزرے ہیں معروف اللہ ان کے درجات بلند فرمائے دراب مولانا سید نسیم عباس رزوی صاحب تو وہ شب عاشور پی ٹی وی کی مجلس سے بھی خطاب کرتے تھے انہوں نے ایک مرتبہ یہ کہا کہ یو این او میں کانفرنس ہو رہی تھی اس میں انٹر فیت کانفرنس تھی اور مختلف مذہب کے لوگ وہاں پر جمع تھے تو پاکستان سے بھی کسی نمائندے کو جانا تھا تو کہتے ہیں کہ اس پر صدر فاروق لگاری پاکستان کے پریزیڈنٹ تھے ان کی گورنمنٹ تھی تو صدر فاروق لگاری صاحب نے مجھے بلایا اور مجھے بلا کر کہا کہ چلا گیا کہتے ہیں کہ میں وہاں پہنچا تو وہاں پر 286 نمائندے مختلف مذہب کے موجود تھے ان میں سے ایک ہندو پندیت میرے پاس آئے انہوں نے آگے کہا کہ مختلف مذہب کے سینکھڑوں مذہب کے نمائندے یہاں پر ہیں آپ شیعہ مسلک کی نمائندگی کر رہے ہیں تو کوئی ایسی فضیلت آپ کے جو دھرم ہے اس کے رہبر میں ہے جو کسی اور مذہب کے رہبر میں نہیں ہے کوئی ایسی فضیلت بتائیں جو آپ کے مذہب کے رہبر میں ہے جو دنیا کے کسی اور مذہب کے رہبر میں ہے ہی نہیں کہتے ہیں پہلے تو میں تھوڑا سا چکر آیا کہ کیا جواب دوں اس کے بعد مجھے صادق آل محمد کا ایفرمان یاد آیا کہ اگر تم سے کوئی ہمارے بارے میں سوال کرے یا بحث یا مناظرہ کرے تو تم ہم سے مدد مانگو تو جہاں تمہارا ذہن کام کرنا چھوڑ دے گا وہاں ہمارا ذہن تمہارے ذہن میں کام کر کے بولنے جل دے گا تو کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت امام سے مدد چاہی کہ کوئی ایسا جواب ہوگا یہ مطمئن ہو جائے اب یہ ہندو پندیت ہے یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کے امام کی کوئی ایسی فضلہ جو دنیا کے کسی اور رہبر میں نہیں ہے کہتے ہیں میں نے ان سے جواب دیا کہ دنیا کے کسی بھی مذہب کا کوئی بھی لیڈر اور رہنما وہ اپنے مذہب کے عبادت خانے میں پیدا نہیں ہوا سوائے میرے مولا علی شب نے ابھی تعلیم دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا رہنما ہو وہ اپنے مذہب کے بھی عبادت خانے میں نہیں آیا سوائے میرے مولا علی کے اچھا میں بلکل موضوع سے مربوط ہوں امام حسین علیہ السلام ہے نا وہ ہیں اظہار نور علی شب نے ابھی تعلیم کربلا کے میدان میں یہ بات ذہن میں رکھئے گا اس لئے کہ ہمیں زیارت میں سکھایا گیا یہ امام حسین علیہ السلام نے بھی بار بار یہاں کربلا میں جب حجت تمام کی ہے نا تو اپنا جب تعرف کروایا تو کہا امام علیہ السلام نے کہنا چاہتے تھے کہ یہ نہ سمجھو کہ میں کوئی ایس رینڈم گائی ہوں کہ جہاں کے کھڑا ہو گیا ہوں اور تمہیں کچھ بتا رہا ہوں میرا پاسٹ دیکھو میں رسول اللہ کا نواسہ ہوں رسول کی بیٹی کا بیٹا اس وقت پورے روح زمین پر میرے علاوہ کوئی نہیں ہے میں امیر المومنین علی جیل نبی طالب کا بیٹا ہوں غور کیجئے گا تو یہ امام حسین علیہ السلام نے اپنا پاسٹ اپنے انگ سسٹرز کو بار بار بتلایا اور یہ آپ کو اللہ تعالیٰ عرفہ پہ لے کر آئے انشاءاللہ اس دعا کی خبولیت کے لئے مل کے سلوات بیجھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد